اسلام علیکم ناظرین میرا نام رامس احمد ہے اور آج ریڈ باکس ریل اسٹیٹ کے پلیٹ فارم سے آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز میں کچھ کومنٹس کیے تھے آپ ویورز کی جانب سے ہمیں سوالات دیکھنے کو ملے کہ بہریہ کی پروپٹی کے کیا ڈاکومنٹس ہیں کون سی چیزیں ہیں جسے ہمیں لوک آفٹر کرنا چاہیے کون سی چیزیں ہیں جن بات کا دہان رکھنا ہمیں کوئی پروپٹی خریدنے سے پہلے ضروری اور لازمی ہے تو میں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں آپ لوگ جاننا چاہتے تھے اس ورے سے میں بتاتا ہوں کہ بہریہ ٹاؤن کے پروپر جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروپر لیگلی کوئی ڈاکومنٹ اٹیچ نہیں ہوتا مگر بہریہ ٹاؤن پروپر اپنی فائلنگ بغیرہ کروا کر دے رہا ہوتا ہے وہ بہریہ ٹاؤن کے پروپر ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو کہ موجود ہوتے ہیں اور جن کی آؤثرائزیشن آپ کو کروانا ضروری ہوتی ہے اگر آپ آثرائز نہیں کرتے اس چیز کو اگر آپ اس چیز کو لوگ آفٹر نہیں کرتے صحیح طریقے سے میچ نہیں کرتے تو آپ کا بروکر آپ کا ایجنٹ یا آپ کا بلڈر جس کے تھوہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ کوئی کہانی کر سکتا ہے اس سے بچنے کے لئے میں آج آپ کے لئے یہ ویڈیو لائے ہوں تقریباً اونرشپ ڈاکومنٹس کے علاقے میں بسی کے لئے آپ زیادہ سی باتے کوئی پروپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ کوئی چیزوں کو دہان رکھنا ضروری ہے اونرشپ ڈاکومنٹس میں سب سے پہلے آپ کو الارٹمنٹ لیٹر پوزیشن لیٹر دیکھ لینا چاہیے کہ آپ کی جو بھی پروپرٹی پلوڈ گھر ویلا کچھ بھی خرید رہے ہیں کوئی شاپ خرید رہے ہیں اس کو الارٹمنٹ لیٹر ملا ہوا ہے پوزیشن لیٹر ملا ہوا ہے کسی اگر بلڈر کی پاس جا کر اگر آپ کوئی پروپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ کو یہ دہان رہنا ضروری ہے کہ وہ اپارٹمنٹ وہ شاپ تمام اس کی ڈاکومنٹس اس کی بکنگ اور کانٹریکٹ اس کا سائن کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا اگر کیا گیا ہے تو آپ کے پاس وہ سائن کانٹریکٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ بلڈر سے آپ پوچھیں کہ اس کے پاس این او سی ٹو سیل ہے کہ بہریہ ٹاؤن کے جانب سے یہ نہیں ہے اگر ہوگی تو وہ آپ کو شو کرے گا اس کے علاوہ آپ کے پاس بکنگ فارم ہوتا ہے اگر ہم پراویٹ بلڈر کے پروجیکٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو بوکنگ فارم اگر ہمیں مل جاتے ہیں تو وہ بوکنگ فارم بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے ساتھ آثینٹک فائل ہوتی ہے یعنی کہ اگر کوئی بلڈر کیا پروجیکٹ ہے تو بلڈر کی آثینٹک فائل ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوگی وہ آپ کو شیئر کرے گا اس کے ساتھ اور پھر اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوگی جو کہ ان کے سسٹم جنریٹڈ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں وہ اس کی پلوٹس کی بھی مل جاتی ہیں بہریہ ٹاؤن کے ہیڈکورٹر سے اور ہمیں جو ہے ویلاز وغیرہ ان تمام چیزوں کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سسٹم جنریٹڈ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ مل جاتی ہے آپ ان سے وہ ڈیمانڈ کریں کہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ بھیج ہے اس میں آپ کا پلوٹ نمبر اور ویلہ نمبر وغیرہ تمام چیزیں جو ہے اور اس کا جو اصل اونر ہے اس کے نام پہ ٹائٹل آف پلوٹ ٹائٹل آف پروپرٹی جو ہے وہ گیبن ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ جس سے پروپرٹی خرید رہے ہیں کیا وہ ریال اونر ہے کیا وہ اس کے پاس پروپرٹی کے سارے حقوق ہیں یا وہ صرف اس کے پاس جنرل پاور اٹرنی ہے جس کو جی پی اے بھی کال جا رہا ہوتا ہے اگر وہ جنرل پاور اٹرنی ہوگی تو اس کا ٹائٹل اس میں پلوٹ کے اونر کا ٹائٹل چینج نہیں ہوتا پاور اف اٹرنی میں آپ کو صرف اٹرنی مل جاتی آپ کو صرف حقوق مل جاتا کہ ہاں آپ اس کو اس پروپرٹی کو سیل کر سکتے ہیں زیادہ تر ہمیں یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ انویسٹرز جو ہمارے اوورسیز انویسٹرز ہیں وہ جی پی اے کے تھروں اپنی پروپرٹی کے ٹرانسفرز وغیرے کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کو دھیان بیٹھنا ضروری ہے کہ آپ جس سے خرید رہیں وہ دیکھیں کہ وہ اس کے پاس صرف پاور اف اٹرنی ہے یا وہ جو ہے اصل اونر ہے اگر وہ پاور اف اٹرنی کر کے بیچ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اصل مالک کا اونر آپ کو بعد میں یہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو میرا ویلہ ہے اس کے پاس تو خالی پاور اف اٹرنی تھی آپ نے اس کو اس سے کیسے خرید لیا تو ایسے کسی آپ معاملے سے بھی بچ سکتے ہیں اگر میں مزید بات کروں تو یوٹلیٹی بلز منٹیننز بل اور اس کے علاوہ تمام یہ پزیشن چارجز یہ تمام چیزیں پیڈ ہونی شاہی ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس بھی موجود ہوں گے لازمی سی بات ہے یوٹلیٹیز پیڈ ہوں گی تو اس کے ریسٹس موجود ہوں گی پراپرٹی ٹیکس پیڈ ہوگا تو اس کی ریسٹس موجود ہوں گی منٹیننز بل پیڈ ہوں گے تو اس کی ریسٹس موجود ہوں گی اپڈیٹیڈ تمام چیزیں آپ کو چیک کرنا لازمی ہے بعض اوقات اگر آپ کو پلوٹ وغیرہ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر نون جوٹلیزیشن چارجز بھی بہریہ ٹاؤن کی جانب سے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی چیک کر لیں کہ آئی ایس کے اوپر چارجز لگے ہوئے اگر لگے ہوئے تو زہر سی بات ہے آپ کا اونر جو ہے وہ پی کرے گا جو بھی ہوگا اونر تو یہ آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں بھی نقصان پہنچا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو لے آؤٹ پلانز پراپر فلور پلانز جو ہیں وہ بہریہ پروف کر کے دیتا ہے اور اس کے ڈاکیمنٹ آپ کے فاظ بھی موجود ہونے چاہیے جب آپ پراپٹی خرید رہے ہیں تو زہر سی بات ہے تمام ڈاکیمنٹ کی ریسٹس خریدیں گے تو یہ تمام ڈیٹیلز تھیں اس کے علاوہ اگر میں بتاؤں آپ کو تو ایک اور بات یہ تھی میں نے بتایا آپ کو سسٹم جنریٹڈ فائلز ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں آپ کو ڈالنا لگانا اپنے ڈاکیمنٹ میں فائلز میں لگانا ضروری ہے اور لازمی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ چیز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ بہریہ ٹاؤن دراجی نے نون پیڈ ٹرانسفر پراپرٹی کو جو ہے وہ بن کر دیا اب وہ کہتا ہے کہ تمام آپ پزیشن پیڈ کریں گے آپ اسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آپ کو ڈیمانڈ کیا چیز کرنی ہے آپ کو ڈاکیمنٹس کے آپ کے ڈاکیمنٹس کو کمپلیٹ کیا چیز کرتی ہے اگر یہ تمام باتوں کو دہان رکھیں گے آپ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پراپرٹی کی ٹریڈنگ میں پراپرٹی کی خرید و فروخت میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا کہ جس میں آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہو یا جو آپ کی پریشانی کا باعث بنے مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے ہوسٹ رامیس احمد کو دیجئے اجازت ایسے ہی مزید ویڈیوز لاتا رہوں گا آپ کیسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اللہ رہے کے بعد